اسلام علیکم میرا نام ہے ساگب پھان اور آپ دیکھ رہے ہیں دب میں جگل مائنٹس آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ سے بات کرنے والا ہوں ہیر اسٹیٹنر کے بارے میں بہت سارے ملز ہیر اسٹیٹنر کا استعمال کرتے ہیں لیکن اس سے زیادہ فیمیلز ہیر اسٹیٹنر کا استعمال کرتی ہیں بہت ساری فیمیلز ایسی ہیں جو کافی وقت سے کافی ٹائم پہلے سے ہیر اسٹیٹنر کا استعمال کرتی ہوئے آ رہی ہیں کافی نالیج ان کو ہو چکی ہے ان کو معلوم ہے کہ ان کے بالوں کے لئے کون سا ہیر اسٹیٹنر صحیح رہے گا اور اس میں کیا کولیٹیز ہونی چاہیے لیکن بہت ساری فیمیلز ایسی ہیں دوستو جو اب شروعات کرنا چاہ رہی ہیں بہت ساری گلز ایسی ہیں جن کو اب شروعات کرنا ہے ہیر اسٹیٹنر خریدنا ہے اس کو یوز کرنا ہے لیکن کنفیوز ہیں کہ ان کے بالوں کے لئے کون سا ہیر اسٹیٹنر صحیح رہے گا تو اگر آپ کنفیوز ہیں کہ آپ کے بالوں کے لئے کونسا ہیر اسٹیٹنر صحیح رہے گا تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد مجھے انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ کے لئے کونسا ہیر اسٹیٹنر صحیح رہے گا تو اس ویڈیو کو آپ اینڈ تک پورا ضرور دیکھ لینا اس ویڈیو کے اندر میں انشاءاللہ سارے ڈاؤٹ کلر کر دوں گا کہ کس بالوں کے لئے کس طرح کا ہیر اسٹیٹنر صحیح رہے گا ڈوسرا ہوتا ہے شارپ ایجز یہ دو ترہ کی ہیر سٹیٹنر ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کے بال کرلی ہیں گھونگرالوں ہیں اور آپ کو صرف اپنے بال کو سٹریٹ کرنا ہے سیدھا کرنا نہیں کرنا تو آپ کے لئے شارپ ایجز والا ہیر سٹیٹنر سب سے زیادہ صحیح رہے گا سب سے بیسٹ رہے گا اگر آپ الیاق اس والے ہیر سٹیٹر خرید لیتے ہیں تو وہ آپ کے لئے بھی بیلکل بھی فائدہمن ثابت نہیں ہوگا کیونکہ آپ کے پہلے ہی بال گھونگڑا لو ہے آپ کو تو صرف اسٹریٹ کرنے ہیں کل تو قدرتی ہوئے ہیں پہلے سے کرل نہیں کرنے صرف اسٹریٹ کرنے تو آپ کے لیے شار پیجس والا ہیر اسٹریٹر صحیح رہے گا اور جن لڑکیوں کے بال اسٹریٹ ہوتے ہیں ان کو اسٹریٹنگ کے ساتھ ساتھ اپنے بالوں کو کرلی کرنا ہوتا ہے تو ان کے لیے راؤنڈ اسٹریٹر بھیکل صحیح رہے گا راؤنڈ اسٹریٹر سے دوستو بال بڑھ آرام سے کرلی ہو جاتے ہیں تو ان دونوں باتوں کو آپ خاص خیال رکھے گا اگر آپ کے بال گھونگڑا لو ہے تو آپ کو شار پیجس والا چاہیے تاکہ آپ اسٹریٹ کر سکیں اگر آپ کے بال اسٹریٹ ہیں آپ کو گھونگڑا لو بنانے تو آپ کو راؤنڈ اسٹریٹر چاہیے تاکہ آپ اس کو کرلی کر سکیں اس کے ساتھ ساتھ دوستو ہیر اسٹریٹر خریدتے وقت آپ کو اس بات کا بھی خاص خیال کرنا ہے کہ جو ہیر اسٹریٹر ضرورت نہیں ہے چھوٹی ہیر اسٹریٹر میں جو پلیٹ لگی ہوئی ہوتی ہے دوستو اسی سے آپ کا کام بڑے آرام سے چل جائے گا تو اس بات کا بھی آپ خاص خیال رکھے گا ایسا میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ ایسا میں اس لئے کہہ رہا ہوں دوستو کیونکہ بڑی پلیٹ والی جو ہیر اسٹریٹر آتے ہیں دوستو وہ تھوڑے سے مہنگے ہوتے ہیں چھوٹی پلیٹ والے ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے سستے ہوتے ہیں اگر آپ کے بال کم ہیں زیادہ گھن نہیں ہیں زیادہ لمبے نہیں ہیں کم بال ہیں پتلے بال ہیں تو آپ کے لئے بڑی پلیٹ لینا کوئی خاص فائدہ مند نہیں ہوگا چھوٹی پلیٹ میں بھی آپ کا کام بڑے آرام سے چل جائے گا اب ان لیڈیز اور گرلز کی بات جن کے بار بہت لمبے ہیں بہت گھنے ہوتے ہیں تو ان کے لئے تو دوستو چھوٹی پلیٹ والے ہیر اسٹریٹر بلکل بھی کام نہیں آئیں گے ان کو بڑی پلیٹ والے ہیر اسٹریٹر ہی لینے پہلے آپ اپنے بالوں کو دیکھو ان کی ڈینسٹی دیکھو اس کے حساب سے جو ہیر اسٹریٹر خریدنے جاؤ اس کی ویڈ چیک کرو بالوں کو دیکھو کہ بال زیادہ ہیں تو یہ والی پلیٹ صحیح رہے گی بال کم ہے تو یہ پلیٹ میں بھی ہمارا کام ہو جائے گا ان بات یہ ہے دوستو کہ آپ کے بالوں کی جو ڈینسٹی ہے اگر آپ اس کے حساب سے اپنے ہیر اسٹریٹر کی جو پلیٹ ہے اس کی ویڈ کو چوز کریں گی تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا پہلے آپ اپنے بالوں پر غور کیجئے اور اس کے بعد دیکھیں کہ آپ کو کس طرح کے ویڈ چاہیے کس طرح کی چوڑائی چاہیے کی پلیٹ میں چوڑی چاہیے بال زیادہ ہے تو چوڑے کا ہی اس کی جے بال کم ہے تو زیادہ چوڑے کی ضرورت نہیں ہے بات جب ہیر اسٹریٹر کی پلیٹ جو ہوتی ہے اس کی ویڈ کے بارے میں ہو رہی ہے اس کی چوڑائی کی بارے میں ہو رہی ہے تو ہم اس پلیٹ کو ہی کیسے میں تیسری ہوتی ہے ترمولی اگر آپ کے باال پتلے ہیں اولجے ہوئے ہیں نازوں کے خراب ہیں تو آپ کو سرائمک پلیٹ کا استعمال کرنا چاہیے آپ کے لیے سرائمک پلیٹ والے ہیری سٹیٹر صحیح رہیں گے اس میں بھی دو کوالٹیز آتی ہیں دوستو ایک ہوتی ہے سرائمک کوٹیٹ جس میں صرف کوٹنگ ہوتی ہے پلیٹ پوری سرائمک کی نہیں ہوتی اوپر سرائمک لگا ہوا ہوتا ہے اور دوسری ہوتی ہے سرائمک کی پلیٹ جو مین سرائمک ہی لگا ہوتا ہے دوستو اس پر کوٹنگ نہیں ہوتی اگر آپ سرائمک کوٹیٹ والی پلیٹ والے ہیری سٹیٹر لیتے ہیں جس میں صرف کوٹنگ ہوئی ہے پلیٹ پوری سرائمک کی نہیں ہے تو اس کے ساتھ یہ نقصان ہو سکتا ہے جیسے جیسے آپ اپنے ہیری سٹیٹر کو استعمال کریں گے تو وقت کے ساتھ ساتھ اس کی کوٹنگ ہٹی چلے جائے گی ہٹی چلے گا ہٹی چلے جائے گی اور ایک بار نتیجہ ہوگا کہ وہ بلکل صاف ہو جائے گی پھر آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کا ہیری سٹیٹر صحیح سے گرم نہیں ہو رہا اگر ہو رہا ہے تو ایک سائیڈ سے ہو رہا ہے دوسری سائیڈ سے نہیں ہو رہا کیونکہ کوٹنگ اس کی پوری ہٹ جائے گی لیکن ایسا نہیں کہ ایک دم ہٹ جاتی اس کو کم سے کم دو سے تین سال لگتے ہیں تو دو سے تین سال کے انتر کوٹنگ ہٹ جائے گی آپ کو اپنا ہیری سٹیٹر بدلنا پڑے گا کیونکہ وہ پھر اس حساب سے صحیح سے کام نہیں کرے گا پتلے بالوں کے لیے نازک بالوں کے لیے الجھے والوں کے لیے اور خراب بالوں کے لیے آپ سرائمک پلیٹس والے ہیری سٹیٹر کا استعمال کیجئے جن لڑکیوں کے بال گھنے ہیں گھنگرالو ہیں اور روکے ہیں ان کے لیے ٹائٹینیم پلیٹس والے ہیری سٹیٹر بہت ہی زیادہ صحیح رہیں گے بہت بیسٹ رہیں گے لیکن ان کے ساتھ مسئلہ یہ دوستو کہ یہ سرائمک پلیٹس والے ہیری سٹیٹر جو ہوتے ہیں چاہے وہ کوٹیڈ ہو یا سرائمک کی پین پلیٹ لگی ہوئی اس کے اندر اس کے مقابلے میں یہ ٹائٹینیم والے تھوڑا سے مہنگے ثابت ہوتے ہیں تو ان سب باتوں آپ کو خاص خیال رکھ رہے ہیں جن لڑکیوں کے بال بہت زیادہ گھنے ہوں بہت زیادہ گھنے ہوں تو آپ کو ترمیلین والی پلیٹس کا استعمال کرنا چاہیے یعنی ہیری سٹیٹر کے اندر آپ کی ترمیلین پلیٹس لگی ہوئی ہونی چاہیے یہ سب سے زیادہ مہنگی پلیٹ ہوتی ہے کیونکہ یہ ایک طرح کا پتھر ہوتا ہے ایک طرح کا سٹون ہوتا ہے دوستو تو ان ساری باتوں آپ کو خاص خیال دکھنا ہے سرائمک ترمیلین اور ٹائٹینیم یہ تین طرح کی پلیٹس ہوتی ہیں جو ہمارے ہیری سٹیٹر میں لگی ہوئی ہوتی ہیں لوکلز بھی آتی ہیں آپ کو ان تینوں میں سے شاید کوئی اور سی لگی ہوئی ملے تو اس بات کا آپ کو خاص خیال رکھنا آپ کو کوالٹی بھی چیک کرنی ہے تو پلیٹس کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا اب آگے سنیے اس کے ساتھ ساتھ دوستو آپ کو اس بات کا بھی خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ جو بھی ہیری سٹیٹر خرید رہے ہیں اس کے اندر آٹومیٹک ٹیمپریچر کنٹرول ہے یا نہیں بہت ساری ہیری سٹیٹر بہت سارے ہیری سٹیٹر ایسے پہلے جو گرم ہوتے سے لی جاتے ہیں اس کے لئے سے خراب ہو جاتے تھے کیونکہ ہیٹ کا لیول بہت زیادہ ہو جاتا تھا بند کرنوں کو بھول جاتے تھے لیکن اب ٹیمپریچر کنٹرول آگیا ہے تو آٹومیٹلی وہ خود بند ہو جاتے ہیں ایک ہیٹ کا لیول جو ان کے اوپر ہو جاتا ہے جو بھی اس کے اندر لازشیز ہوتی ہے ہیٹ کی اس کے اوپر اگر لیول ہو جاتا ہے تو وہ خود بخود بند ہو جاتے ہیں تو ایسا آپ کو ہیری سٹیٹر خریدنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دوستو آپ کے اس ہیری سٹیٹر کے اندر تیمپریچر کنٹرول بھی ہونا چاہیے یعنی آپ کے ہاتھ میں بھی کنٹرول ہونا چاہیے مان لیجیے اگر آپ اپنے بال کو ہیری سٹیٹ کر رہی ہیں اور وہ آپ کا جو تیمپریچر ہے جس تیمپریچر گرم ہو رہا ہے وہ آپ کے بالوں کے لیے کافی نہیں ہے نا کافی ہے تو آپ اس کے لیے اپنے تیمپریچر کو بڑھا سکیں ایسا ہیری سٹیٹر آپ اپنے لیے ضرور خریدنے کی کوشش کریے گا کیونکہ اگر آپ کے بالوں پر اس وقت وہ کام نہیں کر رہا تو آپ اس کی ہیٹ بڑھا کے اس کا تیمپریچر بڑھا کے اس کو زیادہ گرم کر کے اپنے بالوں کو بڑا کام سے سٹیٹ کر سکتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ کچھ ان عورتوں کے لیے کچھ ان گرلز کے لیے لیڈیز کے لیے بھی ہوتا ہے جن کے حساب سے وہ بہت زیادہ گرم ہے ان کے بال جل بھی سکتے ہیں خراب بھی ہو سکتے ہیں تو وہ ٹیمپریچر کم بھی کر لیں تو ہیری سٹیٹر ایسا ہونا چاہیے جو آٹومیٹکلی ٹیمپریچر کنٹرول کرے تب زیادہ ہو جائے تو روک جائے خراب نہ ہو اس کے ساتھ ہمارے ہاتھ میں بھی ٹیمپریچر کنٹرول اس کا ہونا چاہیے ہم چاہے تو بڑھا لیں ہم چاہے تو گھٹا لیں تو ان جاری باتوں کا بھی آپ کو خاص خیال کرنا ہے اب آخری بات کہ آپ کا برینڈ کون سا ہو جس برینڈ کا آپ کو ہیری سٹیٹر خریدنا ہے تو میں آپ کو ٹاپ فائیو برینڈز بتا رہا ہوں جو بہت زبردست ہیں خاص طور سے ہیری سٹیٹر کے اندر ڈیل کرنے میں فلپس ہیولز نووہ سسکا ویگا یہ ٹاپ فائیو برینڈز ہیں ہیری سٹیٹر میں ڈیل کرنے کے اندر خاص طور سے ہندوستان میں تو امید کرتا ہوں کہ اب آپ کو سمجھ ہیری سٹیٹر صحیح رہے گا اب آپ اپنے بالوں کو دیکھیں کہ آپ کے بال کیسے ہیں اس حساب سے اپنے لئے ہیری سٹیٹر چیوز کیجئے سب کے بال الگ الگ طرح کی ہوتے ہیں کیونکہ اللہ نے سب کو الگ طرح سے بنایا ہے اسی لئے کمپنیاں بھی بے وکوف نہیں ہیں کمپنیوں نے بھی بہت سارے الگ الگ طرح سے ہیری سٹیٹر بنائے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی مجھے اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہوں مجھ سے تو بھی مجھے اس ویڈیو مجھے مل لکھئے میں آپ کو اس کا جواب جل سے جل دینی کوش کروں گا اس ویڈیو کو لائک کر کے سب ہی کے ساتھ شیئر کر دیجئے گا ملوں گا پھر کسی اور نئی ویڈیو میں کسی اور نئے ٹاپک کے ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہیں بھولیے گا چینل کو سبسکرائب کرجئے بیل آئیکن دبائیے بیل آئیکن دبائنے کے بعد all notification پر کلک کیجئے all notification تب کلک کریں گے تب ہی آپ کو ہمارے ساری نئی ویڈیو کو نوٹیفکیشن ملے گا اور آپ تب ان کو جل سے جل دیکھ پائیں گے ملوں گا پھر کسی اور نئے ویڈیو میں کسی اور نئے ٹاپک کے ساتھ فیلحال کے لیے بس اتنا ہی میرا نام ہے ساخت خان شکریہ موسیقی